آس بھی لگنی شہیطان وچین بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم اس محمد فیاض حسین اسسیسٹن پروفیسر آف انگلیش گورنمنٹ رزویہ اسلامیہ پوسٹ گیجویٹ کالج حرون اپاد آج ہم فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس کو سٹڈی کریں گے جہاں تک اردو زبان میں فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس کے سنٹینسز کی پہچام یا شنافت کا تعلق ہے تو اردو زبان میں وہ تمام تر فکرات جن کا اقتطام گاہ گی گے پر ہوگا ہم کہیں گے کہ ان کا تعلق فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس کے ساتھ ہے مثلا وہ فٹبال کھیلیں گے اس سنٹینس کے اقتطام پر گے آ رہا ہے اور ہماری اردو کی شنافت یا پہچام میں بھی گے موجود ہے لہٰذا ہم کہیں گے کہ ہمارے ایک سنٹینس کا تعلق فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس کے ساتھ ہے انگلیش لینگویج کے اندر بھی ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے سنٹینسز ہیں جن کا تعلق فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس کے ساتھ ہے جن سنٹینسز کے اندر سب سے پہلے سبجیکٹ موجود ہوگا اس کے بعد ہیلپنگ ورب ویل یا شیل میں سے کوئی ایک موجود ہوگا اور پھر ورب کی فرسٹ فارم موجود ہوگی ہم کہیں گے کہ ان سنٹینسز کا تعلق فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس کے ساتھ ہے اب ہم نے اس اردو کے سنٹینسز کو وہ فٹبال کھیلیں گے انگلیش میں لے کے جانا ہے انگلیش میں لے کے جانے کے لئے ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ کوئی کلیہ قانون ہونا چاہیے جس کو ہم اپلائی کریں تو ہمارا اردو کا سنٹینس انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہو جائے وہ کلیہ قائدہ قانون سٹرکچر آف سنٹینس کہلاتا ہے سب سے پہلے سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد ہلپنگ ورب ہلپنگ ورب میں ورائیٹی پائی چاہتی ہے ویل اور شیل اس کے بعد فرسٹ فارم آف کی ورب اور اس کے بعد اوبچیکٹ آئک آپ سبجیکٹ کے اندر ورائیٹی پائی چاہتی ہے اور ہلپنگ ورب کے اندر بھی ورائیٹی پائی چاہتی ہے آپ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا کون سا سبجیکٹ ہوگا اور اس کے ساتھ کون سا ہلپنگ ورب پائے گا اس کے لیے ہم study کریں گے agreement of subject with helping work اگر ہمارا subject آئی یا ہوئی ہو جائے تو اس کے ساتھ shall آئے گا باقی تمام subjects کے ساتھ will آئے گا اگر ہمارا subject آئی یا ہوئی ہو جائے تو اس کے ساتھ shall آئے گا باقی تمام subjects کے ساتھ will آئے گا اب ہم اس وردو کے سنٹینس کو انگلیش میں ترانسکرٹ کرتے ہیں یہاں پہ وہ ہے اور یہاں پہ گے ہے یہ جو وہ ہے یہ جمع ہے کیونکہ اختتام پر گے ہے اور وہ جمع ہو تو اس کی انگلیش کیا ہوتی ہے دے سبجیکٹ دے آئے گا اس کے بعد ہیلپنگ ورم میں سے کوئی ایک آئے گا ہم یہاں چلتے ہیں ایگریمنٹ آف سبجیکٹ وید ہیلپنگ ورم میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئی تو وہی کے ساتھ شیل آئے گا باقی تمام سبجیکٹ کے ساتھ میل آئے گا دے جو ہے وہ باقی تمام سبجیکٹ میں آ جاتا ہے لہٰذا اس کے ساتھ میل آئے گا اس کے بعد پرسٹ فارم آف دیورپ پلے کھیلنا پلے آئے گی اور اس کے بعد اپچیکٹ آ جائے گا ہم نے اپنا پہلا سنٹینس بنا دیا اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اس کے اوپر سرسٹرکشن آف سنٹینس کو اپلائی کریں گے ساب سے پہلے سبجیکٹ تو سبجیکٹ اس کے بعد ہیلپنگ ورم میں سے کوئی ایک تو کوئی ایک اس کے بعد پرسٹ فارم آف دیورپ پرسٹ فارم آف دیورپ اس کے بعد اپجیکٹ تو اپجیکٹ ہم کہیں گے کہ ہمارا سنٹینس ٹھیک ہے ہم نے سیمپل سنٹینس بنانا سیکھ لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نیگٹیب بنانے کی طرف موو کریں گے نیگٹیب بنانے کے لیے جو ہمارے پاس بیسک سٹرکشن آف سنٹینس ہے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئے گی کہ ہیلپنگ ورم کے فورت بار ناوٹ کا اضافہ کرنے سے ہمارا سیمپل سنٹینس نیگٹیب ہو جائے گا باقی سٹرکشن آف سنٹینس وہ ہی رہے گی ساب سے پہلے سبجیکٹ تو سبجیکٹ ہیلپنگ ورم تو ہیلپنگ ورم اس کے بعد ناوٹ کا اضافہ کیا اس کے بعد پسٹ فارم آف سی ورم تو پسٹ فارم آف سی ورم اس کے بعد اوبجیکٹ تو اوبجیکٹ جی دے ویر ناوٹ پلے فٹوال ہیلپنگ ورم کے بعد ناوٹ کا اضافہ کرنے سے ہمارا سیمپل سنٹینس نیگٹیب میں تبدیل ہو جائے گا اب ہم نے انٹرانگیٹیب بنانا ہے سوالیا بنانا ہے اس کے لیے کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس سٹرکچر ہے اس میں تھوڑی سی چینج مطارف کروائیں گے ہیلپنگ ورم کو پکلے کے شروع میں لے آئیں گے تو سٹرکچر کیا بنیں گی ہیلپنگ ورم پلاس سبجیکٹ پلاس فرسٹ فارم آف دی ورم پلاس اوبجیکٹ پلاس قریشن مارک ساب سے پہلے ہیلپنگ ورم ویل آئے گا اس کے بعد سبجیکٹ دے اس کے بعد فرسٹ فارم آف دی ورم پلے اس کے بعد اوبجیکٹ اور اس کے بعد قریشن مارک اس طرح ہمارا سفل سنٹنس سوالیاں ہو جائے گا دیر سٹرینٹس آج ہم نے فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کے اندر سیمپل سنٹنس بنانا اس کے بعد اس کو نیگٹیب بنانا اور اس کے بعد اس کو سوالیاں بنانا سیکھ لیا ہے جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم ایک ہی سنٹنس کو نیگٹیب اور انٹراؤگیٹیب بنانا سیکھیں گے ڈبل انٹراؤگیٹیب بنانا سیکھیں گے اور اس کے علاوہ وہ سنٹنس سیکھیں گے جو فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس اور پریسنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے کمبینیشن سے بنائی جاتے ہیں اللہ حافظ